تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم نیزولینڈ کے خلاف سیریز میں پاکستانی ٹیم ڈروپ کیچز کے ریکارڈ بنانے لگی جبکہ ابھی تک سات بار باولرز کو فیلڈرز کی غفلت کے سبب وکٹ سے محروم رہنا پڑا ہے تفصیلات کے مطابق نیزولینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں پاکستان نے کیچز ڈروپ کرنے کے ساتھ رن آؤٹ چانسز بھی ضائع کیے فیلڈ میں کئی اضافی رنز بھی دیئے جس کی وجہ سے کیویس کو میچ پر گرفت مضبوط بنانے کا موقع ملتا رہا گزشتہ روز بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آئی مہمان ٹیم نے ابھی تک سات یقینی کیچز ڈروپ کیے ہیں اور مشکل مواقع اس کے علاوہ ہیں دوہزار گیارہ کے بعد کسی دو ٹیسٹ میچز کی سیریز میں یہ سب سے بڑی تعداد ہے جس میں اضافے کا خدشہ بھی موجود ہیں اس سال پاکستان یا نیزولینڈ سے میچز میں بارہ ویسٹ انڈیز کے مقابل دس اور بنگلی دیش سے سیریز میں نو کیچ ڈروپ کر دیئے تھے گرین کیپس نے اب تک سیریز میں انیس نو بولز کی ہے ان میں سے سولن نسیم شانی کی اور اس خامی نے باولنگ کوچ وکار یونس کی افادیت پر سوالیہ نشان لگا دیا جو دوسرے ٹیسٹ سے قبل پاکستان چلے گئے تھے دوسری جانب کین ویلمسن اور ہینری نوکولس نے ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے خلاف دوسری بڑی شراکت قائم کر دی دونوں نے کرائیسٹ چھٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز دو سو پندرہ رن جوڑے اور ناقابلی شکست رہے اس سے قبل برینڈن مکولم اور کین ویلمسن نے نومبر دو ہزار چودہ میں شارجہ میں دو سو ستانوے رن بنائے تھے یہ چوتھی وکٹ کے لیے پاکستان کے خلاف سب سے بڑی پارڈنرشپ بھی ہیں سٹیفن فلیمنگ اور میکیمنی نے مارش دو ہزار ایک کے ہیملٹن ٹیسٹ میں 147 رن بنائے تھے